موسیقی اور خیرات دیں اس کا عجل و سواب بھی قید بنا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی نماز جمعیرات کو جناب جیسے ہی نماز معافی جاتا مغرب ہوتی ہے اللہ وقت پر تو جناب یہ شب جمعہ شروع جاتی ہے اور اللہ کتنا کریم ہے کہ عالم بردخ سے ہمارے جتنے بھی گزشت نحان ہیں ان کی روحیں ہمارے گھر میں آ جاتی ہیں گھروں میں آ جاتی ہیں اور وہ منتظر ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں خوشحال دعا دے کے جاتی ہیں اور ان بچوں کو دخواستور پر دعا دے کے جاتی ہیں جو اپنے گزشتگان کے لیے سولہ فاتحہ ایک دعا سولہ تین دعا سولہ اخلاص پر کردیا کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے گزشتگان کے نام کے صدقہ اور خیرات بھی دیں تو اس کا جربیوں نے کئی گناہ ملتا ہے خوش ہو کے روا جاتی ہیں اور اس شب کو شب جمعہ کو بلکل آپ اپنی زندگی میں اہمیت دیں نہ صرف یہ بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں آپ کوئی سی بھی دعا پڑھیں درود شریف پڑھیں اللہ وقبر پڑھیں سفار کی تسبیح کریں تو اس کے عجر و سواب کئی گناہ ملے کر اللہ کسی کی نیکی کو جناب ذرہ برابر نہیں کیوں کیوں بھی جناب رائے گا نہیں جانے دیتا ہمارے ساتھ جو دو ملگ ہیں منکر اور نکیر جناب ہماری جو نکیر ہیں ہماری نکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں اور روزے محشر ہمیں ہر چیز کا بہترین عجر و سواب ملے گا زندگی چند روزہ ہے عارضی زندگی ہے کھیل تماشی کی زندگی ہے اور پھر اس زندگی ایک دن اقتطام پتیر ہو جانا ہے اور عبدی زندگی وہی ہے جو ہمیں پروردگار عطا کرے گا چونکہ ہم اسی جگہ سے آئے ہیں اور ہم نے وہیں واپس بھی جانا ہے اور ارشادت باری جالا ہے کہ اللہ تعالی نے مقامہ لس پہ اکٹھا کیا تھا تمام روحوں کو اور پوچھا تھا کہ من ربکم بضاو تمہارا رب کون ہے جن روحوں نے جناب اقرار کیا کہ آپ اللہ تعالی ہماری رب ہیں وہ لوے مسلمان اور جو لوے خموش ہو گئی وہ جناب نان مسلم ہو گئی اور پھر جناب بس یہ پروردگار نے اس وقت ایک انتعان لیا تھا دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلات مستقیم کی توفیق دے جناب آج شم جبہ کی فضیلت اور برکت سے فائدہ اٹھائیں جو تین وقت میں نکال لیں وہ تمہیں حدیع کروں گا لیکن پہلے بھی کئی مرضی میں حدیع کر چکا ہوں چونکہ بعض بہن بھی اس پروگرم کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی میں حدیع کرتا ہوں کہ جناب تین وقت آج الگ سے پروردگار لے میں ساکھی ہیں جیسے ہی آزانیں جمعہ ہوتی ہیں اللہ اکبر تو ہماری بہنیں بیٹی ہیں گھروں میں ہوتی ہیں وہ آزان سنگے آزان کے ساتھ دعا کر سکتی ہیں بعد میں اور پھر مولانا صاحب جب خطبہ دیتے ہیں چھوڑی جر کے لیے تشریف رکھتے ہیں تو یہ درویانی وقت بھی قبولی تدعا کے وقت ہے اور آخر میں جناب جب اقامت ہوتی ہے جمعہ کی خطب بندی ہو رہی ہوتی ہے جب دک مولانا صاحب اللہ وقت پر نہ کہے تو یہ چھوڑا وقت بھی قبولی تدعا کے وقت ہے مزید آج جو میں نے وقت نہیں کھا لے ہیں یہ پہلا وقت ہے دو بج کے اٹھان منٹ سے لے کے تین بج کے اٹھائیس منٹ یہ قریب ترین وقت ہے نماز شب ثاجت کا اور فجر کا اور دوسرا وقت جناب بارہ بج کے پتیس منٹ سے لے کے ایک بج کے دو منٹ تو یہ بھی وقت ہے قریب ترین نمازیں جمعہ کا ہی ہوگا اس وقت آزان کا وقت ہوگا تو این وقت پر دعا کر سکتے ہیں اور تیسرا وقت آزان مغرب کا ہے آپ جہاں کئی بھی آزان مغرب سنیں بودن کے ساتھ دورائیں اور بعض دعا دعا کریں تو ان شراء آپ کی کی دعائیں مستجاب ہوگی آج کے دن صدقہ اور خیرات دینا بہت ہی افضل ہے سورہ منافقین پر اشاد باری تعلیٰ کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ التجاہ کریں گے کہ جب وہ صدقہ اور خیرات اور کا جناب صدقہ کا اور خیرات کا اجر و سواب دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں ایک زندگی دوبارہ عطا کرتے کہ ہم دنیا میں جا کے صدقہ اور خیرات کریں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دو تین میں ہے کہ جناب صدقہ اللہ کی ہاتھ پہ جاتا ہے آئیمہ معصومن سے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اور ایک دو اور معصومن سے روایت ہے کہ بلکہ امام زین اللہ عبدین نے ایک سائل نے ان سے جناب کچھ مانگا تو مولا نے اس کو کچھ عطا کیا جب عطا کر دیا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے چھوما وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ مولا میں تو سائل ہوں فقیر ہوں آپ پھر ہاتھ چھوڑے ہیں آپ آل رسول ہیں تو مولا نے فرمایا کہ پروردگار یہ جو صدقہ ہے سورہ توبہ کی جو آیت میں نے ایک سو دو تیک بتائی ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یہ میں اللہ کا ہاتھ سمجھ کے تمہارا ہاتھ چھوما رہا ہوں تو یہ چھوڑے سے چھوڑے سے عمل جو ہیں یہ آپ کرتے رہا کہنے اپنے بچوں کو سکھائیں کیونکہ زندگی بڑی عارضی ہے اور پھر کنن نفس ونزاکت الموت آج ہم جو خرچ کریں گے یہ ہمارا وہ روحانی بھینک ہے جس میں جناب خزانے میں دولت جمع ہو رہی ہے پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ لوگ جانے سے پہلے چونکہ شادہ باری چلا کہ آپ رسیت کر کے جائے تو جو لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہم دنیا سے جانا ہے وہ تو اپنے بچوں کو رسیت نامہ کر کے دیتے ہیں اور جو لوگ نہیں کر کے دیتے تو ان کے بچے جناب پاکستان کی عدالتیں بری ہوئی ہیں پاکستان میں سب سے جو مغتمت زیادہ ہیں یہ ویراست پر لوگوں کی جنگ جنرلی ہے اور پھر جناب اللہ پاک اس جنگ کو اسی طریقے سے شنڈہ کریں جس طرح پر بردگار اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور جمعے کو جناب اللہ تعالی ہر گھنڈے میں جناب کو چھے لاک جناب جو گناہگار لوگ ان کو بخشتا ہے تو چوپیس گھنڈے کو جناب آپ چھے لاک سے ضرور دیلیں اللہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے اور اللہ جناب بہت ہی آپ کے نزدیک ترین ہے آپ پانچ منٹ وقت نگال کے اللہ سے باتیں کیا کریں تو آپ کا دل بھی بہلے گا سکون بھی بہلے گا چونکہ بزار میں کوئی ایسی میڈیسن نہیں بلتی جو آپ کے دل کو بھی آرام دے آپ کو ذینی سکون بھی دے صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی دن آرام پاتے ہیں اور یہ جو دعا کا پروگرم ہے یہ پی پروگرم ایسا ہی ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے جیسے ہی آپ مسلے پہ جا کے نماز پڑھ کے پر پردگار سے دعا کرتے ہیں تو اس وقت آپ میراج پہ ہوتے ہیں اور صرف خارد عالم کی میراج کے وصیرے سے دعا کریں تو آپ کی کی دعائیں بھی انشاءاللہ مستجاب ہوں گی آج میں نے جمعہ کی سید الجام ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا لیکن میری باتیں اگر آپ کے جل میں ادھر جائیں تو آپ اس پر عمل بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی جناب کریں تو اس طرح پھر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور یہ عمل صدقہ جاریہ کہہ رہتے ہیں اگر آپ کی اولاد آپ کے لئے کوئی اچھا عمل کرے گی تو آپ کے گزشتگان کو بھی اس کا عجبہ سواب ملے گا اور آخر میں میں پھر اتجا کروں گا کہ آج جو ہمارے گزشتگان عالم بردخ سے اپنے گھر پہ آئے ہوئے ہیں ان کے لئے ایک تفاصلہ فاتحہ تین تفاصلہ اخلاف پڑھ کے ضرور ان کو حدیہ کریں کہ وہ خوش ہو کے جائے اور اپنے عالم میں جا کے بتایا کہ ہمارے بچے آج میں ہمیں یاد رکھتے ہیں اور یقیناً وہ آپ کو دعائیں دے کے جائیں گے آج کے لئے اتنے اشازن جانے کوئی جارسی دے گا مشرط زندگی خالق نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ